اس اللہ وحمن الرحیم پہلے ہم اس میں بات کریں گے اس کے معنی کے حوالے سے تو اس کے معنی بہت ہی خوبصورت ہے یعنی کہ اس کے معنی ہیں شہزادی پرنسز آگے ہم اس کے لکی نمبر کی بات کریں تو اس کا لکی نمبر جو ہنسوں کے حساب سے آتا ہے وہ ساتھ ہے اس کے علاوہ اس کی جنس کے بارے میں بات کریں تو اس کی جنس جو ہے وہ لڑکی ہے یعنی اس سے نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے مذہب کے بارے میں تو اس کا مذہب اسلام ہے یعنی اس سے نام کا شمار اسلامی ناموں میں ہوتا ہے زبان کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی زبان عربی ہے یعنی ابتدائی تاریخ جو ہے وہ عربی زبان سے نکلتی ہے اس کے علاوہ حروف کے بارے میں دیکھیں تو اس کے چھے حروف ہیں یعنی چھے حروف پر مشتمل نام ہے یہ اب موافق دنوں کے بارے میں دیکھا جائے تو منگل اور جمعیرات کا دن جو ہے اس کے لئے بہت زیادہ مقفید ہے بہتر جانا جاتا ہے موافق رنگوں کے بارے میں بات کی جائے تو صرف اور بنفسی رنگ جو ہے اس کے لئے بہترین ہے موافق جانے جاتے ہیں اسی طرح باریتی ہے موافق پتھر کے بارے میں تو روبی نامی جو پتھر ہے اس کے لئے بہترین پتھر سمجھا جاتا ہے آخر میں ہم بات کریں گے موافق دات کے بارے میں تو وہ تامبہ اور لوہا جو ہے اس کے لئے بہترین دات جانے جاتی ہے موافق ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولی آگا کیونکہ بیل آئیکن سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے ملتی رہے گی اللہ حافظ موسیقی